موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ہم نے غزوہ ہنین کو پڑھا پھر اس کے بعد غزوہ طائف کو پڑھا آج پڑھتے ہیں بنو مستلق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن ابی معیق کو نو حجری کے عوائل میں بنو مستلق کے پاس زکاة لینے کے لیے بھیجا جو دو سال پہلے اسلام قبول کر چکے تھے جب بنو مستلق کو ولید کے آنے کی خبر ملی تو وہ استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلے ولید نے غلطی سے یہ جانا کہ وہ لڑنے کے لیے نکلے ہیں کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں ولید اور بنو مستلق کے درمیان چشمک رہتی تھی ولید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس پہنچے اور حضور کو بتایا کہ بنو مستلق تو مرتد ہو گئے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو روانہ فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لیں بلکہ اچھی طرح معلوم کر لیں کہ آیا وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں اگر معلوم ہو کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تب ان سے تعارض کی کوئی ضرورت نہیں اگر انہوں نے نماز چھوڑ دی ہے تب جو مناسب سمجھے کریں جب حضرت خالد اپنی جمعیت کے ساتھ بنو مستلق کی بستی کے قریب پہنچے تو رات ہو چکی تھی آپ نے ان کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے جاسوس روانہ کیے انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ تمام قبیلہ اسلام پر قائم ہیں یہ لوگ آزانیں دیتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں صبح کے وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی انہوں بستی میں پہنچے لوگوں نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی اور تمام واقعہ جو ولید کے ساتھ پیش آیا تھا بتایا حضرت خالد نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام حالات سے متعلق فرمایا جس پر قرآن کریم کی سورة الحجرات کی آیت نازل ہوئی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بے خبری میں نقصان پہنچا دو اور بعد میں اپنے کیے پر نادم ہو اس واقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ چھان بین کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے اس واقعے سے متعلق بعض امور کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مورخین اور مفسرین نے اس آئے مبارکہ کہ یا ایوہ الذین آمنوا انجاکم فاسقم بینبعین کے شان نزول کے بارے میں اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ جب ولید بن اقبع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باز واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو مستلق مرتد ہو چکے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو حضور نے ان سے لڑنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ انقریب بنو مستلق سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا ابھی کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا کہ بنو مستلق کا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ وہ بستی سے باہر ولید کا استقبال کرنے کے لیے نکلے تھے نہ کہ لڑنے کے ارادے سے حضور نے ان کی بات پر یقین کر لیا اور یہ آیت نازل ہوئی جس کے برعکس بعض مورخین اور مفسرین کہتے ہیں کہ حضور نے ولید کے واپس آنے کے بعد خالد کو بنو مستلق سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا لیکن تفصیلات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خالد والا واقعہ ہے یہی زیادہ ٹھیک واقعہ ہے بہرحال اس آیے مذکورہ جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ دوسرے واقعے پر ہی منطبق ہوتی ہے جس میں خالد کو بھیجنے اور انہیں تحقیق و تفتیش کر لینے کا حکم دیا گیا پہلے واقعے کے مطالق جس میں حضور کا بنو مستلق سے جنگ کرنے کا ارادہ کرنے اور مسلمانوں میں اس غزوے کا چرچہ ہونے کا ذکر ہے اس آیت میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا تو یہ امر یقینی ہے کہ آیت ولید بن عقبہ بن معید کے بارے میں نازل ہوئی اور امام حلبی علی ابن برحان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ اہل علم میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس آیت کریمہ ان جاکم فاسقم بن ابائن ولید بن عقبہ بن ابی معید کے متعلق اس وقت نازل ہوئی جب حضور نے بنو مستلق کے پاس زکاة لینے کے لیے پھیجا اور اس نے واپس آ کر یہ اطلاع دی کہ وہ لڑائی کے لیے تیار بیٹھیں اچھا اکثر قابل اعتماد مورخین اور روایت کرنے والے جو ہیں عدب کے مثلا مولف کتاب الغانی انہوں نے پہلے والے واقعے کا تو تذکرہ بھی نہیں کیا بلکہ صرف دوسرا واقعہ خالد والا واقعہ بیان کیا ہے حضرت خالد کو روانہ کیا اور انہوں نے جا کے تحقیقات کی اچھا پھر حضرت خالد کو ان لوگوں کے پاس بھیجنا اور انہیں صبر و احتیاط سے کام لینے کی تلقین کرنا یہ بھی کسی حکمت سے خالی عمر نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بغاوت کا حال سن کر ان کے پاس کسی ایسے شخص کو بھیجنا چاہتے تھے جو اقل مند بھی ہو ساد وسیع نظر بھی ہو اور معاملہ فہم بھی ہو جس قوم کی حالات اچھی طرح معلوم کر سکے اور خصوصیات کے علاوہ ایک ماہر سپے سالار بھی ہو تاکہ اگر جنگ کرنی پڑے تو جنگ بھی کر سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد ابن ولید کو صبر و احتیاط سے کام لینے اور تحقیق و تفتیش کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ اس بنا پر تھا کہ خالد کہیں جو شجاعت میں تحمل سے کام لینا بھول نہ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بنو جزیمہ والا واقعہ تھا اس معاملے میں خالد سے جو غلطی ہو گئی تو ایک طریقے سے خالد کا کالفیڈنس بھی بحال ہو اور خالد کو اس معاملے میں یوں معاملہ فہمی کی طرف وہ راغف ہوں اور یوں جلد بازی سے کام نہ لیں تو ایک تربیت ہوتی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے جہرات کو نکھارا اور مختلف واقعات ہمیں اس طرح ملتے ہیں اس میں دومت الجندل پر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں